بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جمعہ مبارک رمضان مبارک اللہ کریم اس ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہو گیا ہے اور ماہ رمضان تیزی کے ساتھ احتمام کی طرف رمان دماغ ہے رب کریم اس ماہ برکت کے شیعہ نشان ہم نہ احتمام کر سکے ہیں نہ ہماری کوئی خاص عبادات رہی ہیں بس مالک کونوں مکام ہم تجھے رازی کرنے کی ادنا سی کوشش کر رہے ہیں رب کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات اور کوشش کو اپنی بارکہ میں قبول فرمالیں اور ماہ رمضان کی برکت سے ہمیں وہ تمام بلائیاں عطا فرما جو تُو نے اپنے نیک بندوں کو اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں اور ہمیں ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھ جسے تُو نے اپنے نیک بندوں اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا یا رب ہمیں اپنے کرم کی برکتوں سے فیض یا فرما ہم سب کی تمام نیک اور جائز تمنایا اور مرادیں پوری فرما اے اللہ ہمیں ہر دکھ بیماری اور پریشانی سے محفوظ فرما ہمارے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرما یا اللہ ہمیں ایمان اور صحیحت کے ساتھ خوشگوار زندگی عطا فرما ماہِ رمضان کے آخری اشرہ اشرہ نجات کا آگاز ہو گیا ہے اور یہ رحمت ماغفرت اور نجات والا بابرکتب مہینہ تیزی سے اعتمام کی طرف گامزن ہے اشرہ نجات وہ اشرہ ہے جس کی طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کا حکم ہے یوں تو پورا اور رمضان ہے عبادت ذکر و اذکار تلاوت قرآن فرائض و نوافل کی پابندی صدق و خیرات اور نیکی و احسان کا مہینہ ہے مگر اس کے آخری اشرے کو خصوصی اہمیت حاصل ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرے میں باقی ایام کی نسبت عبادت کا زیادہ احتمام فرماتے تھے مسلمان اس اشرے میں اتقاف میں بیٹھتے ہیں سب سے کٹ کر اور ایک اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں دعا ہے اللہ کریم سے وہ ہمارا دامن اس ماہ رمضان اور شب قدر کی فیض و برکے سے بردے ہمیں چاہیے اپنی مصرفیات میں تاگراتوں میں عبادت کا احتمام ارادہ ضرور کریں اگرچہ تھوڑی ہی باتدگار پائیں دعا ہے اس پوری قینات کے خالق و مالک سے اللہ ذل جلال سے ہمیشہ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ باقی ہماری جان و مال ایمان آبرو روزی رزق گھر کاروبار اولاد زندگی خوشیوں عبادت تقوی اخلاص اخلاق سادگی آجزی انکساری اور زندگی میں برکتے رحمتے وسطے رفتے عطا فرمائے اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے بس ہمیں معاف فرما دے اے ہمارے رب ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ دا جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر یا اللہ باق آپ کا لکھ لکھ شکر ہے کہ آپ کہتا کر در عزق سے ہم ہر روز سہر و افتار بخیر و خوبی کرتے ہیں یا اللہ ہمیں تفیق دینا کہ باقی روزے بھی آپ کی رضا کی خاطر خیر و آفیت سے رکھ سکیں یا اللہ جیسے میرے ملک کے معاشی اور سیاسی حالات ہیں اے رب رحیم میرے وطن سے ہر طرح کے شر کا ہر طرح کی سختی کا خاتمہ فرما یا اللہ کریم تمام بیماروں کو شوائے کا عملہ نصیب فرما یا اللہ تمام انسانیت پر رحم فرما یا رب رحیم اسما و برکت کے آخری اشرے کے صدقے ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما اے اللہ اسما و بارک کی برکت سے ہم پناہ مانگتے ہیں آپ کی نرازگی سے یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں بخل سے یا اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں برزدلی سے اور دشمن کے مقابلے پیٹ پھیرنے سے یا اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ نکارہ عمر میں پہنچا دیے جائیں یا اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں کہ دنیا کی ازمائی سے یا اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں قبر اور دوزہ کے عذاب سے یا اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں مفلسی اور دستی سے بیماری سے نافرمان اولاد کی نافرمانی سے اے ہمارے مہربان اللہ ہم کمزور اور خطاکار ہیں ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہماری توبہ قبول فرما ہم پر رحم فرما اور ہمارے دانستہ اور غیر دانستہ گنامہ فرما بے شک میرا رب دعاں کو سننے والا ہے اے رب کریم ہم سب کو اپنی رحمت و محفر سے فیض یا فرما اور ہم پر رحم فرما یا اللہ ہم سب کو اپنی ناراضگی زمینی آسمانی عذاب سے محفوظ فرما پاک پرودگار ہم سب پر رحم فرما ہم سب پر کرم فرما اے اللہ کریم آپ کے سوا کوئی نہیں مسئیبت و پریشانی میں ہماری مدد کرے اے اللہ رحیم مسئیبت و پریشانی وقت ہم پر رحم فرما اپنی رحمت خاص سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما اللہ کریم اپنی رحمت سے ہمارے رزق میں اضافہ اور خیر و برکت نازل فرما اے اللہ تمام امت مسلمہ کو محتد کر دے اور فلسطین کے مسلمانوں یہود کے ظلم کے مقابل مدد فرما اے اللہ ہم سب مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ کریم ہم آپ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اے اللہ آپ سے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق مانگت مدد مانگتے ہیں اے اللہ ہر دینی و دنیاوی معاملات میں ہماری مدد فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی گناہ نہیں ہر نیکی کے لئے تکلیف اٹھا لیا کرو کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی نیکی نہیں دعا ہے رب کریم سے یا رب ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک کے تمام ترحمت و برکتوں سے فیضیہ فرما اور ہم سب کی تمام نیک اور جہاز تمانائیں اور مرادیں پوری فرما پاک پرودیگار بے اولادوں کو اللہ دے نرینہ عطا فرما بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما پاک پرودیگار جتنے مسلمان دنیا سے پردہ کر کے ہیں سب کی معافظ فرما سب کے درجات بلاندہ فرما ان کے لوائے کی ان کو سبر عطا فرما اے اللہ ہمیں ہر دکھ بیماری اور وبا سے ہر پریشانی سے محفوظ فرما اے رزاق ہمارے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرما یا اللہ ہمیں ایمان اور صحیح کے ساتھ خوشگوار زندگی عطا فرما اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کرنا آمین یا رب العالمین ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ جا رہا ہے اپنے لئے بھی اور میرے لئے بھی دل لگا کر گڑ گڑا کر دعا کریں آمین